نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واسحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی جی اللہ وعلیٰ آلیکہ واسحابکا یا نور اللہ مدنی چل کے ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علا کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لئے رحمتوں والا بنائے برکتوں والا بنائے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس پہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو بندن ایک کامال کرتا چلا جائے اور اس کا رب اس سے راضی ہو یقیناً دنیا اور آخرت کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور مرنے کے بعد پہنچے اور اسے یہ تمغہ دیا جائے کہ تم نے جتنی زندگی گزاری ہے وہ ہم نے قبول فرمالی ہے یقیناً یہ انام ایسا زبردست ہوگا کہ بندے کی ساری تھکن کو اتار کے رکھ دے گا اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم جب تک جیئے نیک عامال کرتے رہیں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کا دن اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں گزارنا ہے اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے خود درود پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس کو اپنا معامول بنایا درود پاک کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی حلی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا تلک الدار الآخرت نجعلها للذین لا يريدون علواً فی الارض ولا فسادا یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لئے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور آقِبت پرہیزگاروں ہی کی ہے مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا جو نیکی لائے اس کے لئے اس سے بہتر ہے وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو بدی لائے تو بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِيدٍ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لائا اور جو کلی گمراہی میں ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْهُ اَنْ يُلْقَا إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ وَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پشتی یعنی مدد نہ کرنا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا وَلَا تَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوچھ لَا إِلَاہَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَا لِكُمْ إِلَّا وَجْهَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤگے صدق اللہ العوی سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قروب و رضحان کو منور فرمائے سورہ قصص کی مدنشانل کے ناظرین آیات کی تلاوت جاری تھی رب العالمین جل وعلا ہمیں قرآن کریم کے مفاہم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے سورہ قصص کے مزامین کو جب ہم نے بیان کیا تھا تو ساتھی یہ بات تو بڑی ڈومینٹ تھی کہ رب العالمین جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور یہاں اختتام پر رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کی مثل دس نیکی آئیں رب العالمین جل وعلا بندے پر انعام فرماتا ہے احسان فرماتا ہے جب بندہ چلتا ہوا آتا ہے رب العالمین جل وعلا کی رحمت دوڑتی ہوئی اس بندے کی طرف آتی ہے یہ انعیات ہیں مالک کریم کی وہ چاہتا ہے کہ بندوں کو بخشش کے پروانے عطا کیے جائیں اور وہ بندوں کی بے حساب بھی مغفرت فرماتا ہے بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے مالک کریم کی طرف لول اگائے اس کے فضل کا سوال کریں اور رب العالمین جل وعلا کی رحمت کو پانے میں کامیاب ہو جائے بدنے چل کے ناظرین آج سلسلے کا موضوع ہے صحیح اور غلط کی پہچان صحیح اور غلط کی پہچان کس طرح ہو کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایک مجمع عام میں اس پر رائے لینے کے لیے سب کو اجازت دی جائے کہ اس پر گفتگو کریں تو لوگوں کے گروہ بن جاتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے جس کو کچھ افراد صحیح کہہ رہے ہوں گے اور کچھ افراد اسے غلط کہہ رہے ہوں گے چیز تو ایک ہے وہ دو حیثیات کیسے رکھ سکتی ہے جب اس پر غور کیا جائے تو ہر ایک کا زاویہ نظر نکتہ نظر تبدیل ہوا کرتا ہے ایک واقعہ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جو ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کے لیے نکلا جب وہ سفر کرنے کے لیے ٹرینڈ میں بیٹھا تو کچھ بچے جو اس کے آل اولاد تھیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب وہ ٹرینڈ میں ایک بوگی میں آ کر بیٹھا تو تھوڑی دیر تو بچے کیونکہ نیا انوائرمنٹ تھا تو سہم کر سمجھل کر بیٹھے رہے لیکن جیسے تھوڑے تھوڑا وقت گزرتا رہا ان بچوں نے سب ہی کی ناک میں دم کر دیا اور یہ بندہ جس کے بچے تھے وہ ٹرینڈ میں ایک کونے پر بڑا سر جھکائے افسوس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے سفر بہرہ چلتا جا رہا ہے لوگ جو اسے بھی مولازہ کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مختلف قسم کی کمنٹ پاس کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھیں تو صحیح کہ ایسا باپ ہوتا ہے اسے اپنے بچوں سے کوئی غرض ہی نہیں ہے اتنی غلطیاں کر رہے ہیں سب کی ناک میں بچوں نے دم کیا ہوا ہے لیکن باپ ہے کہ اس کے کاندھ پر جون تک نہیں رینگ رہے باپ ہے کہ اپنے ہی فکر میں لگا ہوا ہے اس کو کسی طرف توجہ دے رہی کی اس کو دھیان دینے کی کہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہے لوگ مختلف جملے کہہ رہے تھے اور وہ بندہ سر جھکا کر بس اپنے خیال میں گم تھا کافی دیر گزری تو ایک شخص نے حمد کی اور اس گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے فرد کو اٹھایا اور ہلا کر کہا تم دیکھتے نہیں ہوں تمہارے بچوں نے کیسی زندگی عجیرن کی ہوئی ہے سب کی ان کو سمجھاؤ تو اس نے جواب دیا کہ میں ان کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں لیکن مجھے الفاظ نہیں مل پا رہا ہے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر ہے ان بچوں کو میں لے کے جا رہا ہوں اور جہاں مجھے جانا ہے وہاں ان کی ماں رہتی تھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے بچوں کیوں مرے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ان بچوں سے کیسے مخاطب ہوں کیسے بات کروں اور انہیں کیسے سمجھاؤں کہ بیٹا تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی یہ سننا تھا کہ سٹرینڈ میں موجود افراد کا زاویہ نظر نکتہ نظر ہی تبدیل ہو گیا بچوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں جو ان کی زندگی کو یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے بچوں کی وہ شرارتیں جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا اب وہی بچے انہیں شرارتوں کے ساتھ دول رہے تھے وہ گی میں لیکن وہ اچھے لگنے لگے تھے ان بچوں پر پیار آنے لگا تھا اب لوگ یہ سوچنے لگے تھے کہ یہ بچے اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں کے سائے سے محروم رہے گئے اب یہ کیسے آگے بڑھ سکیں گے کیسے زندگی گزار سکیں گے وہی لوگ جو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور تیز نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے اب وہی افراد ہیں جو بچوں کو بلا رہے ہیں پیار سے پاس بٹھا رہے ہیں بہلا رہے ہیں فسلا رہے ہیں کوئی ان کے لیے چیز دے رہا ہے کوئی ان کی خواہشات پوچھ رہا ہے کوئی پوچھ رہا ہے کہ بیٹا اسی چیز کے ضرورت ہو تو بتاؤ کچھ کھانا چاہتے ہو کچھ پینا چاہتے ہو وہ چند الفاظ تھے جنہوں نے سارے مسافروں کا نکتہ نظر تبدیل کر کے رکھ لیا جس سے شاید وہ پہلے باپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کتنا غلط آدمی ہے اب اس غلط آدمی سے بھی ہم دردی ہونے لگی جب بندہ تھوڑا سا مارجن دیتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے حالانکہ چیز بدلی تو کوئی نہیں ہے بچے بھی وہی ہیں بندہ بھی وہی ہے نہ اس نے سمجھایا ہے نہ بچوں نے اپنی شرارتوں کو چھوڑا ہے لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں تو بندے کا نکتہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے جس سے تھوڑی دیر پہلے وہ غلط کہہ رہا ہوتا ہے اب جب ٹھہراؤ کے ساتھ سوچتا ہے تو پھر اسے صحیح کہنے لگتا ہے یا کم از کم غلطی کی جو غلط چیز تکلیف دے رہی تھی پھر بندہ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ہم بھی آج تھوڑا سا مشاہدہ کریں گے اپنی زندگی کا تھوڑی سے اپنی زندگی پر نظر ڈالیں گے کچھ محاسبہ بھی کریں گے کہ کہاں کہاں یوں غلطیاں کر کے ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا اور کہاں ایسا ہو سکتا تھا کہ ساتھ لے کر چل سکتے تھے کہاں ہمارا رویہ صحیح رہا کہاں غلط رہا لوگوں کو پہچاننے میں کہاں لوگ صحیح ہوتے ہیں کہاں غلط ہی کر جاتے ہیں صحیح اور غلط کی پہچان کیسے ہو گفتگو کو آگے بڑائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت سارے پہلوں ہیں اس حوالے سے جنہیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں ہم بات کریں گے مدنی چنل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہی کے لیے یہ ساری بزم سجائی جاتی ہے ممکنہ صورت میں آپ کے میسیریز کو آپ کے پیغامات کو سلسلے کا ضرور حصہ بنایا جائے گا آگے بڑھتے ہیں اور کلام شامع کرتے ہیں مدن ربائی سے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ نبی اے نام صلی اللہ محمد جن پڑی صلی اللہ نبی اے نام صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ نبی اے نام صلی اللہ محمد 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 عرش کی عقل دنگ گئے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل تنگ گئے چرخ میں آسمان ہے جان مراد رب کی در آئے تیرا مکان ہے صلی اللہ نبی اے نام صلی اللہ نبی اے نام محمد 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 پیش نظر وہ نو باغار سجدے کو دل گل بے قرار پیش نظر وہ نو باغار سجدے کو دل گل بے قرار رو کیے سر کو رو کیے آئے گی تکان گئے تو خوف نہ رکھ رزا زہرا تو تو گے عبد مصطفی خوف نہ رکھ رزا زہرا تو تو گے عبد مصطفی تیرے لیے امان گئے تیرے لیے امان گئے پڑھئے سلے اللہ نبی انا سلے اللہ محمد کیا مرکتے ہیں مرکنے والے کیا مرکتے ہیں مرکنے والے بھوپے چل سے گئے پڑھ رکنے والے کیا مرکتے ہیں مرکنے والے کیا مرکتے ہیں مرکتے ہیں مرکتے ہیں مرکتے ہیں چگمگا اٹھی میری گور کی خواہ چگمگا اٹھی میری گور کی خواہ تیرے قربان چمکنے والے تیرے برمان چھمکنے والے کیا میں غیبتے گئے میں غیبنے والے کیا میں غیبتے گئے میں غیبنے والے مغیبتا کے سدھتے جاؤں مغیبتا کے سدھتے جاؤں یوں دمکنے والے یوں دمکنے والے یوں دمکنے والے کیا میں غیبتے گئے میں غیبنے والے آسیوں تھاملوں دامن ان کا آسیوں تھاملوں دامن ان کا کیوں کہ وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے ہاتھ جھٹکنے والے ہاتھ جھٹکنے والے ہاں سے تیرا کمتیاں مرٹے کمر پاں لپے لپ دامن باندے گرنے والوں کو جگہ دو زخ سے سا فلگ پھینچنیاں کرتے گا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے بالے آج نے ان کی پناہ پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے تیامت اگر مانے گیا کیوں کہ وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے بالے ہوں نہیں ہاتھ جھٹکنے بالے کیوں کہ وہاں کیا جھو تم کرم گرم شگ پتھا تیرا نہیں سنتا گی نہیں مانگنے والا تیرا مانگ من مانگ تیگ نو مانی مرا دے لے گا نہ آگا نہ آگا نہ مانگتا ستا ہی کہنا کیا گئے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے بالے ہوں نہیں ہاتھ جھٹکنے بالے کیا میں گئے ہاتھ جھٹکنے بالے کیا میں گئے ہاتھ جھٹکنے بالے ہاں اگر ہاتھ جھٹکنے بالے آگے کچھ عدب بھیگ پھڑکنے والے 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 موت کے گتی جلوہ ہے قریب موت کے گتی جلوہ ہے قریب کچھ عدب بھیگ پھڑکنے والے 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 نام دو میں کہاں اور میں کہاں زاگ دے میں کہاں اور میں کہاں زاگ دے یوں بھی تو چھنگ دے چھنگنے والے یوں بھی تو چھنگ دے چھنگنے والے یوں بھی تو چھنگ دے چھنگنے والے کیا میں دیکھنے والے اور شم شمعی آدے رخ جانا نہ بجھے خاک ہو جانا تھڑکنے والے کیا میں گئے بیتے میں گئے بیتے والے کیا میں گئے بیتے میں گئے بیتے والے دل سنکتا گی بھلا اعزاب دل سنکتا گی بھلا اعزاب کچھ بھی جاتے گئے دیکھنے والے کچھ بھی جاتے گئے دیکھنے والے کچھ بھی جاتے گئے دیکھنے والے کیا میں گئے بیتے میں گئے دیکھنے والے دیکھنے والے دیکھنے والے دیکھنے والے اعزاب دیکھنے والے کرمے والے پھوٹ میں گئتے گئے تبکنے والے کیا میں گھنے گئے میں گھنے والے تو فطریاں کرمے رضا فطریاں کرمے رضا پانچھ فوار چھلے چھلے والے پانچھ فوار چھلے چھلے والے وگلیان پائی وہ پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی گے جب ڈمکھاری جن سے راب ہوا کرتے گئے کیونکہ پانچھ فوار پانچ فوار اگلیاں فیض پرز ٹوٹے گے پیاسے چھوک کر نتیاں پجیاں بے رحمت کی ہے جاری وار پانچ فوار اگلیاں فیض پرز ٹوٹے گے پیاسے چھوک کر پانچ فوار اگلیاں فیض پرز ٹوٹے گے پھٹکنے والے کیا پانچ فوار اگلیاں فیض پرز ٹوٹے گے پھٹکنے والے کیا عزمت ہے اور سرکار اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کس پیارے انداز سے محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات بھی ہو رہی ہے مختلف استعارے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں تشبیحات بھی کلام میں لائی جا رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے پیغام کو عام کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین جللہ وآلہ ہمیں توفیق دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحد سن کر ان کی نات سن کر ان کی توصیف سن کر ہم یوں ہی جھومتے رہے خوش ہوتے رہے محضوظ ہوتے رہے اور پھر جب میدان محشر میں نبی کریم علیہ السلام کی آمد ہو اور ساری زندگی گزاری ہو حضور کی ناتیں پڑھتے ہوئے پھر اس وقت یوں ہو جو تمنہ آلہ حضرت ہی بیان فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آرزہ مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ رب العالمین ہمیں حضور کا عشق مزید نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج موضوع سخن رہے گی یہ بات کہ صحیح اور غلط کی پہچان کیا ہے صحیح اور غلط کو پہچاننے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جلدی کر جاتے ہیں فوراں ججمنٹل ہوتے ہیں اور کسی بھی چیز کو چٹکی بجا کے ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں ہم تو لفافہ دیکھ کر خط کا مضمون سمجھ لیتے ہیں اور کبھی کبھی یہ جو اپنے آپ میں اپنے مو میاں مٹھو بننا ہوتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناغوار گزری ہم تو مضمون سمجھ رہے تھے لفافہ دیکھ کر لیکن اندازہ نہیں ہو پایا کہ تھا کیا غلط فہمی ہو گئی کوئی سمجھنے میں کچھ کمی رہ گئی اجلت پسندی سے کام لیا انسان کی فطرت میں جلد بازی کو رکھا گیا ہے تو کبھی یہ جلد بازی ایسے نقصان کی طرف لے آتی ہے کہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد بندہ کر رہا ہوتا ہے کاش میں اس وقت ججمنٹل نہیں ہوا ہوتا کتنے رشتے ایسے ہیں جو شاید بلکہ شاید کہ شاید ساتھ یقیناً بھی لگا لیا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ جلد بازی کی اور اچھا بھلا رشتہ میہ بیوی کا اتنا اہم اتنا قیمتی رشتہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے مضبوط رشتوں میں سے ایک ہوتا ہے گلت فہمی جلدی سے جج کر لیا تھا بس اللہ کریم خیر فرمائے بہت ساری مثالیں بھی اس کی ہیں بہت سارے واقعات بھی اس پر بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن فیلحال مبلغین کی طرف آگے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ آیاز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد نور بھائی موجود ہے اور ہمارے بڑے زبردست خاص طور پر کہا جائے تو نیوز انکر پرسن ہمارے اویس بھائی اویس بھائی ماشاءاللہ موجود ہے مبلغین سے انشاءاللہ مدرشان کے ناظرین گفتگو کا تبادلہ رہے گا راشد بھائی کی طرف پہلے آگے بڑھتے ہیں اور حضور اسی نکتے کی طرف راشد بھائی ہم آنا چاہیں گے کہ صحیح غلط کی پہچان کرنی تو ہے لیکن جلدی سے کر لیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے فطری طور پر جلد بازی انسان کی فطرت کا حصہ ہے یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نے کام کیا تو اس کا ریزلٹ فوراں ملے میں نے یہ کام کیا تو اس کا فوراں سے مجھے عجر دے دیا جائے میں نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تو فوراں سے مجھے اس پر اپریشیٹ کر دیا جائے میری حوصلہ وضائی کر دی جائے یا میرا شکریہ دا کر دیا جائے یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان اپنی اس کمزوری پر قابون نہ پاسکے کہ انسان کے اندر اگر جلد بازی ہے تو جلد بازی کہاں کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنی چاہیے اس کی پہچان کا ہونا یہ بہت ضروری ہے مثال کے طور پر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اب یہاں پر جلدی کرنا ہوتی ہے کہ آپ اس کا غسل کفن دفن کا انظام جلدی کریں اگر نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے لیے جانے میں جلدی کریں نماز پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی یہ تھوڑی پہچان رکھنا ہوگی اسی طرح آپ کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرنے میں آپ نے جلدی کرنی ہے تو کہاں جلدی کرنی ہے کہاں جلدی نہیں کرنی اس کا سنس ہونا بہت ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پہچان کیسے ہوگی کہ مجھے کہاں جلدی کرنی چاہیے کہاں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ طریقے ہیں کچھ اصول ہیں ان کو پیشے نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے بحیثیت مسلمان سب سے پہلے تو یہ پہچاننا یہ علم ہونا بہت ضروری ہے کہ میری شریعت نے قرآن و حدیث نے بحیثیت مسلمان مجھے کن کاموں کے جلدی کرنے کا حکم دیا اور کن کاموں میں تھوڑا رک جانے کا حکم دیا ہے جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں حدیثے تو یہ بات دیکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا مبارک عمل دیکھتے ہیں بزرگان دین کی طرز زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں سورج کی طرح روشن ہو جاتی ہیں واضح ہو جاتی ہیں اور ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ یہاں جلدی کرنی چاہیے یہاں جلدی نہیں کرنی چاہیے درست اور غلط کی پہچان کا ایک میار کیا ہونا چاہیے جس پر آپ کو فوراں فیصلہ لینا چاہیے صحیح مریض ہے اس کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے یادت کے لیے جانا ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے اصول بیان کیے ہیں کہ جس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو پھر ہمارے لیے مزید چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اللہ کریم قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بے شک رسول اللہ کی مبارک زندگی تمہارے لیے رول موڈل ہیں ان کی پیروی میں ہی تمہارے لیے نجات ہے تو آقا کریم علیہ السلام کا مبارک عمل اس کو دیکھا جائے گا اس کے مطابق آپ پھر اپنی زندگی کا یوں سمجھئے کہ فیصلہ کر سکتے ہیں مجھے کس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی خالد بھائی وہ اس طور پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں معاشرتی زندگی میں معاشی معاملات میں ازدواجی معاملات میں آپ اپنے گھریلو معاملاتوں یا باہر کے معاملاتوں یا کاروباری معاملاتوں ہر معاملے میں آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں رہنمائی لے سکتے ہیں مجھے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے مجھے اپنے ماں باپ سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے کاروبار میں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے بحیثیت لیڈر مجھے کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے بحیثیت معلم ٹیچر مجھے تربیت کیسے کرنی چاہیے کم پڑے لکھے لوگوں کی تربیت کیسے کرنی ہے پڑے لکھے لوگوں کی تربیت کیسے کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں آقا کریم علیہ السلام کی مبارک ذات میں ہمیں نظر آتی ہیں فیصلہ کیسے کرنا ہے یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت سے ہمیں واضح طور پر پتا چلتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک عمر 35 سال جب تھی ظاہری طور پر اور آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تو اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تعمیر کی گئی اور حجر اسود کو نصب کرنا تھا کہ حجر اسود کو یہاں پر نصب کرنا ہے اب آپس میں قبیلوں کے اندر جھگڑا ہو گیا ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ جی میں اپنے ہاتھوں سے یہاں پر حجرِ اسود رکھوں جھگڑا یہاں تک طول پکڑ گیا کہ تلواریں نکل آئیں یہاں تک کہ قطر و غارت گری ہو جاتی تو اب کسی بڑے نے ان میں سے کہا کہ ایسا کرو کہ سب سے پہلے صبح جو خانہ کعبہ میں آئے گا تو اس سے فیصلہ کروا لینا کہ خانہ یہ جو حجرِ اسود ہے کون نصب کرے گا حجرِ اسود کون یہاں پر لگائے گا سارے سب نے تسلیم کر لیا کہ چلیں یہ ایک بات معقول ہے سمجھ میں آتی ہے صبح جب دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے کر آئے تو اب انہوں نے بیق زبان کہا کہ ہاں ہم ان کی بات کو مانیں گے کیونکہ یہ صادق اور امین ہیں سچے ہیں اور یہ انصاف کرنے والے ہی ہیں آقا کریم علیہ السلام کے سامنے معاملہ پیش ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ہی پہلے تشریف تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ چلیں مجھ پر اگر تم لوگوں نے اعتماد کیا ہے تو میں ہی یہ سعادت حاصل کر لیتا ہوں میں ہی حجرِ اسود کو رکھ دیتا ہوں کتنا خوبصورت انداز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو ایک چادر بچھائی گئی اس میں آپ نے حجرِ اسود کو رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک بندہ ایک ایک کونے کو پکڑے اور اس کو اوپر لے کر جائے تو سب نے ایک ایک کونے کو پکڑ کر اوپر لے کر گئے آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے حجرِ اسود کو نصب کر دیا سب خوش ہو گئے کہ جی ہر ایک کو یہی محسوس ہوا کہ جیسے ہم نے ہی حجرِ اسود کو اوپر تک پہنچایا ہے لگایا ہے تو اس میں دیکھئے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس انداز سے آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو کسی پر تھوپنے کی بجائے فیصلہ تھوپنے کی بجائے اس انداز سے فیصلہ کیا جائے کہ سامنے والے کے لیے اس میں دلجوئی کا سمان بھی ہو اور اسے قابلِ قبول بھی ہو اشنوی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز ایک ہی ہوتی ہے اب اس میں فیصلہ کرنا ہے تو لوگوں کی مختلف آرہ آ جاتی ہے بڑی بنیادی بات کو اگر ہم لیں تو جب اللہ رب العالمین جلہ والے کی طرف سے وحی نازل ہونی ہے اور اس کے وحی کے نور سے جو فیصلے ہوئے وہ تو پھر روز دے روشن کی طرح واضح ہو گئے کہ وہ ظاہر کے مطابق بھی تھے اور اس میں باطن کا بھی خیال رکھا گیا قرآن کریم کی کئی آیات اس کو بیان کرتی ہیں لیکن جب یہ دیکھا جائے کہ اللہ ایک ہے وہی معبود ہے عبادت کے لائق وہی ہے خدا وہی ہے لیکن انسان نے جب اپنی اقل کو یہ میار بنایا کہ ہم اپنی اقل سے فیصلہ کریں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا تفصیلی واقعہ قرآن کریم میں ملتا ہے کہ چاند کو دیکھا ہے لوگوں نے تو اس کو خدا ماننے لگے پھر جب چاند چھپ گیا سورج نکل آیا تو سورج کو خدا ماننے لگے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی واضح سی بات ان کے سامنے رکھی یہ ان کی اقل کے فیصلوں کے ہی مطابق ارشاد فرمایا کہ جو چھا جائے اور ڈوب جائے میں ان کو خدا نہیں مانتا بلکہ میں اسے خدا مانتا ہوں جو ان کو لانے والا ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے اور پھر یہ تو ایک عقلی دلیل تھی لیکن قرآن حدیث اللہ رب العالمین جللہ وعالہ کے وجود کی حوالے سے جو رہنمائی دے رہے ہیں وہ ہی زبردست ہے یہ ایک وجود باری تعالیٰ کی حوالے سے مدلی چنل کے ناظرین گفتگو ہوئی لیکن قرآن ہمیں ایک تعلیم یہ دیتا ہے کہ جب انسان اپنی عقلوں سے کسی معاملے کا فیصلہ کرنے جاتے ہیں تو غلطییں کھاتے ہیں کہیں بنیادیں کمزور ہوتی ہیں کہیں جو مقدمہ ہوتا ہے وہ صحیح طور پر پیش نہیں کیا جاتا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس پر مقدمہ پیش کیا گیا جو قاضی صاحب ہے وہ ان سے غلطی ممکن ہے ان سے چوک ہو جائے کیونکہ انسان ہے اپنی عقل کے مطابق اگر چلیں گے تو کہیں نہ کہیں غلطی تو کریں گے اس کو ایک اور مثال سے اگر سمجھنا چاہیں تو یوں کہ مختلف ممالک میں کئی قوانین رائج ہوتا ہے وہ قوانین بنانے والے کون ہوتے ہیں عام طور پر ایک کمیٹی ہوتی ہے چند افراد ہوتے ہیں جو مقننہ کا کردارہ ادا کرتے ہیں قانون ساز افراد ہوتے ہیں قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے جو وقاعدہ قوانین کو تشکیل دیتی ہے لیکن کچھ عرصے تک تو وہ قانون چل پاتا ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں تو قوانین میں وقت کی ضرورت کے حساب سے تبدیلی بھی آ رہی ہوتی ہے پہلے انسان کی سہولت کے لیے پچھلا قانون بہتر تھا اب انسان کی سہولت کے لیے نیا قانون بنا لیا جاتا ہے اب موجودہ دور میں ٹرافک کا جو نظام ہے آج سے اگر آپ تقریباً بیس پچیس تیس سال پہلے چلے جائیں اس قدر منظم قوانین نہیں تھے کیونکہ اس قدر ٹرافک کے مسائل نہیں تھے صرف ٹرافک قوانین کی ہی اگر ہم بات کریں کیوں نہیں تھے پھر جب چیزیں ہوں گی تو تو ان کی جہاد پر غور کیا جائے گا تب ہی تو غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر آیا جائے گا پھر یہ ہوا کہ قوانین بنے تو اب جو گھاڑیاں آ رہی ہیں نئے موڈلز آ رہے ہیں نئی سٹریکچر تعمیر کیا جا رہا ہے اب اس کے حوالے سے پھر نئے قوانین بنتے ہیں پھر ہائیوے پر کیا اصول ہوگا ایک عام روڈ پر کیا اصول ہوگا لنک روڈ پر کیا اصول ہوگا اور اسی طرح اگر اس طرح کی گلی محلے میں ٹرافک روان رکھنا ہے تو اس کے لیے کیا اصول ہوگا جگہ بدلتی رہے گی قانون کا دائرہ کار بدلتا رہے گا اور قانون میں ترمیم اور تبدیلی موجود رہے گی حالانکہ وہی ایک ویگن ہے وہی ایک ویگن ہے جسے گلی میں بھی چلایا جا رہا ہے جسے روڈ پر لائے جا رہا ہے جسے کسی بڑی سڑک پر لائے جا رہا ہے لیکن کہاں کتنی سپیڈ رکھنی ہے ہر چیز کے لیے الگ الگ قانون بنا ہوا ہے ایسے چیزیں ویری کرتی رہتی ہیں مختلف مواقع پر مختلف فیصلے ہوتے ہیں اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ تو سرا سر غلط ہے یا یہ تو صحیح ہے صحیح اور غلط ہی کرنا لازم ہو اگر حص پر آیا جائے جائے تو شاید بہت ساری چیزیں ہماری تحس نحس ہو جائیں گے لوگ ایک دوسرے پر آیاز بھی حکم لگا رہے ہوں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے قرآن کریم ایک اصول ویان کرتا ہے مسلمانوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے مسلمانوں کی کیفیات میں اور ان کی اجتماعیت میں صدھار لانے کے لیے وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ آپ کی اکل کچھ کہے گی میری اکل کچھ کہے گی حالانکہ ہم دونوں ہی مسلمان ہیں لیکن مسئلے کو حل کرنا ہے تو اب کیا کیا جائے تو قرآن ایک اصول دیتا ہے کہ اپنے مسئلے کو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر پیش کر دیں پھر جاؤ فیصلہ وہاں سے ہو جائے اس فیصلے پر عمل کر رہے ہیں امن میں آ جائیں گے اور انصاف کے بھی بول بالا رہے گا کیا کہیں گے اس آیتِ کریمہ میں جہو اور اگر ہم صحیح اور غلط کی پہچان چاہتے ہیں تو اس آیتِ کریمہ کے اندر اصول ہمیں جہنا بیان کر دیا گیا اور اس آیت کے اگر آغاز ہم دیکھتے ہیں ارشاد فرمایا اے ایمان ولو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا اگر تمہیں کسی چیز میں تنازہ ہو جائے جھگڑا ہو جائے اور فیصلہ نہ کر پا رہے ہو تو پھر کیا کیا جائے ارشاد فرمایا اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دیا جائے اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے لائے وئے شریعت آپ کے لائے وئے احکامات اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک بڑا بنیادی اصول اس آیتِ کریمہ میں دے دیا گیا یہ ہم سب کے لئے مومنین کے لئے مشرع راہ ہے صحیح اور غلط کی پہچان کے لئے کریٹیریا ہمیں دے دیا گیا اگر ہم اس کو فالو کر لیں تو زندگی کے ہر موقع پر جیسا کہ راشد بھئی نے جو آیتِ کریمہ پڑھی حضور علیہ السلام سیرتِ مبارکہ ہمارے لئے اسوہِ حسنہ ہے دیکھا جائے تو وہ بھی یہی چیز ہے کہ ہم اس اسوہِ حسنہ کی روشنی میں صحیح اور غلط کی پہچان کو فوکس کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں اب دیکھئے حضور علیہ السلام اس کے زمن میں مفسرین نے ایک حدیثِ پاک نقل کی حضرت ابو موسیٰ شعرید حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور جو میرے ساتھ بھیجا گیا ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آ کر قوم میں کہے کہ میں نے ایک لشکر دیکھا ہے تم میں سے جو شخص اس سے نجات پانا چاہتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک گروہ ایسا تھا جس نے اس بات کو فالو کیا اور میری اس خبر کو سن کر اس بات کو سن کر وہ وہاں سے چلے گئے ایک لوگ ایسے تھے ایک گروہ ایسا تھا جس نے کہا جب آئے گا تو دیکھی جائے گی اب جب صبح ہوئی وہ لشکر جو راتوں رات وہاں سے چلا گیا بات مان کر وہ نجات پا گیا اور جس نے کہا کہ صبح ہو گیا پھر دیکھا جائے گا صبح ہو کو وہ لشکر آیا اور اس نے اس پر حملہ کیا اور وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو گئے ہلاک اور برباد ہو گئے اب یہ حضور علیہ السلام نے اپنی اور اپنے ساتھ لائے ہوئے احکامات کی بڑی زبردست روشن مثال بیان فرمائے اب حضور علیہ السلام کی اس مثال کو اگر ہم اپنے پیشن حظر رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی جتنے احکامات ہیں جتنی تعلیمات ہیں اگر ہم اس کو فوکس کر لیں تو نجات اسی کے اندر ہے فلاح اسی کے اندر ہے کامیابی اسی کے اندر ہے کامرانی اسی کے اندر ہے اور درست یہی ہے صحیح یہی ہے جو حضور علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور جو اس میں تردد کریں جو اس کے اندر پسو پیش کریں جو اس سے مو پھیریں تو پھر حلاقت اور بربادی اس کا مقدر بن سکتی ہے تو ہم سب کو چاہئے کہ حضور علیہ السلام کی طالیمات کو ہم فوکس کریں کہ یہ بڑا بنیادی اصول ہے اور یہاں دیکھیں شریعت متحرہ نے ہمیں بڑی ایک فلیکسیبیلٹی دی ہے آپ آگے آیت میں دیکھیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو وہ جو تم میں حکم والے ہیں آپ دیکھئے کہ اس سے جانا امیر کی بادشاہ کی قاضی کی علماء کی اطاعت کا مفصلین نے لکھا کہ وہ سب اس میں شامل ہیں یہ ہمارے دین کی فلیکسیبیلٹی ہے کہ آپ دیکھئے کہ حضور علیہ السلام کا ایک دور مبارک تھا آپ تشریف لے گئے لیکن آپ ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن دین اسلام ہمارے لئے کتنی پیاری رہنمائی کے اصول بیان کر رہا ہے قیامت تک آنے والوں میں اگر تمہیں کسی مسائل کا سامنا ہوگا پریشانی کا سامنا ہوگا دینی الجن ہوگی تو تمہارے اندر علی الامری ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ تمہاری اس پریشانی کو اس مسائل کو حل کریں گے جو تمہیں صحیح غلط کی پہچان سے مطارف کرائیں گے جو تمہیں صحیح غلط کا کرائیٹیریا بیان کرتے رہیں گے تو آپ دیکھئے کہ یہ دین اسلام کا حسن ہے اس کی خوبصورتی ہے کہ دین اسلام نے اس مطلب چیز کو بیان فرمایا ہمارے لئے تو الحمد اللہ آج بھی علماء حقہ آپ دیکھئے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کو اس امت کے لئے دیفائن آج لوگوں میں بڑی ایک یوں سمجھے کہ پریشانی پائی جاتی ہے اور صحیح کیا غلط کیا کس کو سنے کس کی بات مانے سب قرآن پڑھنے سمجھے بھئی آپ دیکھئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سامنے ایک کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے قلام مجید میں بیان فرما دی تو جو علماء حقہ ہے علماء اہل سنت ہے ان کو اگر آپ فالو کر لیں ان کے اگر آپ سننا شروع کر دیں ان کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں ان کی بات کو اگر آپ سننا شروع کر دیں ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں تو صحیح اور غلط کی پہچان سے ہم جہاں وہ متعارف ہو سکیں گے تو یہ ایک بڑا زبردست نظام ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک نے ہمیں کلام مجید فرقہ نے حمید میں عطا فرما دیا تو میں سمجھتا ہوں کتنی پیاری بات آیاز میں اس میں ہے جس کے اختتام کی طرف آپ ارشاد فرما رہے تھے اللہ پر ایمان کا ققاضہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے فیصلے رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق کریں فرمایا گیا اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یوں کام کرنا ہے ہوگا کیا ایسا کریں گے کیا ملے گا رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک خیر و احسن تأویلا یہ بہتر ہوگا اور تعویل کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسن ہوگا خوبصورت ہوگا امدہ ہوگا جب بندہ دین اسلام سے رہنمائی حاصل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے آپ دیکھئے کہ دین اسلام کی رہنمائی ہے جہاں جہاں بندے کو ملتی رہتی ہے اور انسان اس کے مطابق عمل کرے کبھی ایسا ہوگا کہ وقتی طور پر شاید ایسا لگے کہ یہ مشکل ہو گیا یہ تو میرے اوپر پڑ گیا اس کو تو اب مسئلے میں آ جاؤں گا میں لیکن کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہوگا اللہ کریم مددگار ہوگا آپ اللہ کریم ایسی رحمت فرمائے گا کہ اس مشکل کو آسان کر دے گا بندہ دین خدا کی طرف آئے تو صحیح انسان فیصلہ کرنے میں صحیح اور غلط کے بارے میں اندازہ لگانے میں کہاں کہاں غلطی کرتا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے اوئیس بھائی کہاں غلطی کر جاتا ہے انسان آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن حسن یہ ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا جائے آہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا وقت ہے لیکن صحیح فیصلہ نہیں کیا تو بھی بیکار وقت گزر گیا اب صحیح فیصلے صحیح ذہن میں آ رہے ہیں تو بھی بعض وقت بیکار ہوتے ہیں تو اب جو ہے اس میں مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں بعض تو معمولی نوعیت کے فیصلے ہیں مثال کے طور پر آج میں نے کیا کھانا ہے کیا جناب پہننا ہے گھر پہ کیا پکے گا ابھی میں کیا چاہ رہا ہوں کیا چیز مجھے کھانی ہے مختلف چیزوں کا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو اس میں سے کوئی ایک ڈیسائٹ میں کر لیتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی بنیاد کی اور روز مرہ کی بات لیے آپ نے یہ بھی تو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں جن کو کرنا ہی ہوتا ہے کہیں جا رہے ہیں کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا کیا پکانا ہے کیا نہیں پکانا تھوڑا سا موسم کا بھی خیال رکھنا ہے بلکل یہ ہونا چاہیے لیکن اگر اس میں کوئی غلطی ہو بھی جائے تو بھی کوئی اتنے زیادہ باز وقت پریشانی نہیں ہوتی لیکن بعض فیصلے بہت اہم ہوتے ہیں جیسا کہ مثال تعلیم کا فیصلہ بھئی کونسی تعلیم مجھے حاصل کرنی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی پھر کون کونسے سیگمنٹ پر مجھے جو ہے وہ تعلیم آگے جاری رکھنی ہے کون کونسی سائٹ مجھے جانا ہے اس طریقے سے کاروبار کے حساب سے بعض لوگ کاروبار ایک جگہ کرتے ہیں اب میں دوسری جگہ کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں حالکہ اگر ابتدا کی ہے باز وقت آؤٹپور اچھا نہیں آ رہا لیکن آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین برکتیں عطا فرما دے گا اسی طریقے سے پھر انویسٹ کرنے میں کاروبار میں اس میں باز وقت بہت زیادہ پیسہ لگا دیتے ہیں حالکہ اس میں ایکسپرٹ نہیں ہے تجربہ نہیں ہے اس میں اس کے باوجود لگا دیا پھر باز وقت نقصان ہو کے دلہار کے بیڑھ جاتے ہیں اسی طریقے سے جوب کے حوالے سے ایک جگہ جوب کر رہے ہیں پھر دوسری جگہ جوب کی اگر مثال کے طور پر ایک جگہ ساڑھ آزار کی آفر آئی سیئے کام کر رہا تھا جہاں پر وہاں پچاس ہزار تھی چلو بھی بھاگو اس طرف نگل گئے اور فوراں وہاں چلے گئے اور جلد بازی میں وہاں نکل تو گئے لیکن وہاں آنے والی مشکلات پریشانیاں یہاں اس کی عزت تھی اور بہت ساری چیزیں سہولیات اس کو مل رہی تھی ممکن ہے کہ وہ وہاں اس کو نہ ملیں اب اتنی جلدی ہے جو اس نے فیصلہ کیا یہ غلطی پھر اس کے علاوہ طرز زندگی کے حوالے سے طرز زندگی مجھے کیسا گزارنا ہے اور یہ تو بہترین جس طرح ابتدا سے گفتگو چل رہی ہے کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ عصوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنا اور بہترین عصوہ حسنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ہی اپنی زندگی میں ہر مسلمان کو شامل کرنا چاہیے اچھا اس طریقے سے بات ہر کی اشیاء ہوتی ہیں فریج ہے سوفا سیٹ ہے یا بیڈ وغیرہ ہے فرنیچر کا سامان ہے اس کو بعض لوگ جلدی بیچ دیتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ خریدنے میں جلدی کر لیتے ہیں اچھا بیچ دیا ارے ہم نے وہ زندگی میں چلو کچھ بنا تو لیا تھا اب دوبارہ خرید بھی نہیں پا رہے فریج جنابِ علی یہ بیچ دیں فلان لے لیں اب وہ بیچ دیا اب دوسرا والا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا مل رہا ہے تو اس میں باز ہوگا فیصلہ وقت پر چونکے نہیں کیا اور صحیح انداز میں نہیں کیا جس کی ویسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور تعلیمی اعتبار سے طرز زندگی ہر بندہ اور یہ معاشرے پر ہم سب اگر غور کریں اور اپنی زندگی میں بالخصوص غور کریں کہ آپ ناظرین اس وقت جہاں ہیں اپنے فیصلے کی بنیاد پر ہی ہیں اور مستقبل میں آپ جہاں ہوں گے اپنے فیصلے کی بنیاد پر ہوں گے ابھی جو آپ نے فیصلہ کی ہے میں ایک چیز خالد بھی یہاں عرص کروں گا ہمارے یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ینگ سٹر جامیت المدینہ کے طلباء ہوتے ہیں وہ روزانہ آئے دن جدول بناتے ہیں کہ مستقبل میں میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے پورا بعض وقت کسی چارٹ پر لکھ بھی لیا ہے موبائل پر اس کو سیو بھی کر لیا ہے لیکن کیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے اچھا جدول بنا لیا ایک دن بڑے جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ مثال کے طور پر کسی کے منزل کچھی ہے قرآن مجید میں نے پکا کرنا ہے تو اس کا جدول بنا لیا فلان فلان کتاب کا میں نے مطالعہ کرنا ہے جدول بنا لیا گول سیٹ کر لیا ہے کہ مستقبل میں مجھے وہاں تک پہنچنا ہے لیکن ایک ہفتے تک بھول گیا کہ وہ میں نے بنائے کیا تھا جدول پھر اگلے دن ایک اور جدول بنائیں گے پھر اس کے اگلے دن ایک اور جدول ایسی ہی کتنے لوگوں نے جدول بنائے لیکن اس پر چونکے عمل نہیں کیا تو پھر اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں بچارے پلاننگ فیل ہو جاتی ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا جو جدول بناتے ہیں وہ ایسا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا بنانا چاہیے کہ بھائی آپ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں 24 گھنٹے کا ایسا بنا لیا کہ اب نیند کے حوالے سے پریشانی کبھی کوئی مسٹیک آگیا کبھی کوئی مسئلہ آگیا جدول بھی ایسا پھر اس کو احسن انداز سے لے کر بھی چلیں بالخصوص اس پریڈینٹس جامیت المدینہ کے طلبہ اکرام انشاءاللہ لپاک نے چاہا تو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے پینڈنگ 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 چلتے ہی چلا جا رہا ہے ادم سے کوئی خوشی مجسر آئی اب کوئی کام کرنے بیٹھے آیا حساس ہے کیفیت ہے خوشی تاری ہے تو اعلان کر دیا جناب آپ کے لئے اتنے آپ کے لئے اتنے آپ کے لئے اتنے خوشی کے ہمارے اعلان تو کر دیا لیکن جب جیب کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کل ملا کے جیب میں ہتنے پڑھے نہیں ہیں پھر پریشانی ہو رہی ہوتی ہے اسے ہی کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور غصے میں کوئی راشد پر ایسی بات کر جاتے ہیں کہ بس غصہ آیا تھا کہہ دیا اور جیسا یہ غصہ بیٹھتا ہے انسان ریلیکس موڈ پر آتا ہے اس کے بعد فیصلہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جیار یہ میں نے کہہ تو دیا تھا لیکن اب میں جس کے بارے میں یہ لفظ کہے تھے اس سے نظریں کیسے ملاؤں گا تو صحیح اور غلط کی پہچان کرنے میں یہ بات بھی بڑی ویلیو رکھتی ہے کہ آپ کا موڈ کیسا ہے کیا کہیں گے بالکل صحیح بات ہے خلیط بھائی اور یہ باقاعدہ اصول کے اندر یہ چیز بھیان کی گئی ہے کہ جب بندہ کوئی اہم کام کا فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے جیسا کہ اویس بھائی نے ابھی چند مثالیں دی تھی ایک تو نارمل ہمارے کام ہے دن بار کے اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے یا کوئی فیصلے میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی اتنا بڑا ایس اچھ ہماری لائف پر فرق نہیں پڑتا لیکن اگر کوئی ہم زندگی کا اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے مثال دی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ بڑا خوبصورت ایک جمل لے لکھا کہ جو ہر انسان کے ایک روٹین میں ایک ٹرائب ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں اس کی جو کیفیت ہے ہمیں سمجھ لی رہے ہیں کہ آپ نورمل ہوتی ہے وہ نہ تو ایک زیادہ خوشی کے مرحلے میں ہوتا ہے نہ جذبات کے مرحلے میں ہوتا ہے یعنی وہ نورمل ہوتا ہے کول ڈاؤن ہوتا ہے تو کہاں کہ وہ اپنے پرائم ٹائم کو نوٹ کریں اس کا پرائم ٹائم کون سا ہے اس سے جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو یہ اپنے اس پرائم ٹائم کے اندر فیصلہ کریں اپنے اس نوٹ پر آ کر فیصلہ کریں تو پھر انشاءاللہ و رحمان درست فیصلہ دہنا کرنا ہوگا اور اگر جیسا آپ نے مثال دی خوشی کا معاملہ ہے جذبات کا معاملہ ہے دکھ ہے غم ہے کرب ہے عذیت ہے تکلیف میں ہے استراب کی کیفیت میں ہے بھوک کی کیفیت میں ہے ایسی مواقع کے اندر جلد بازی کے اندر ہے اس موقع کے اندر اگر فیصلہ کرے گا تو پھر ظہرہ کے اس کا نقصان اور خمیازہ اسے بغت نہ پڑ سکتا ہے لہذا اس بات کو یاد لکھنا ضروری ہے کہ جو فیصلہ جب بھی ہو اور فیصلہ بھی کوئی اہم فیصلہ ہے وہ اگر کرنے جا رہے ہیں تو اس بات کا خیال لکھنا ضروری ہے ایک بات دوسری بات تو یہ ہے کہ جب کبھی فیصلہ کرنا ہو اگر وقت ہے ہمارے پاس دیکھ لیا جائے کہ بعض فیصلے جلدی کی نویت رکھتے اور بعض فیصلے جہاں وہ گنام ہے وقت ان میں ہمارے پاس ہوتا ہے اگر وقت ہمارے اندر پاس فیصلے کے لیے ہے تو ہم اپنے فیصلے کے اندر جب وقت ہے تو وقت کو ہم جہاں وہ پیشے نظر رکھیں مثال کے طور پر تین دن کا ٹائم ہمارے پاس ہے تو دوسرے دن ہم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے اور تیسرے دن ہم نے جہاں اس فیصلے کے اندر جہاں وہ نظر سانی کر لی غور و فکر کر لیا ایک بار پھر ہر جہت سے ہر لحاظ سے ہم نے اس فیصلے پر غور و فکر کر لیا اس کے منفی اور مصبت پہلو کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کیا کیا اس کے فوائد ہو سکتے ہیں ان سب کو چیک کرنے کے بعد پھر جا کر لازٹ ٹائم میں ہم جہاں وہ فیصلہ کریں اپنے فیصلے سے آگاہ کریں تو یہ بھی ایک جہاں وہ بہترین فیصلے میں ہمیں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ اگر ہم فیصلہ کرنا جا رہے ہیں تو اس فیصلے کے حوالے سے ہم کسی امانتدار سے کسی مخلص سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں کہ اگر مخلص اور امانتدار سے رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک درست رہنمائی کی طرف درست راہ کی طرف ہمیں گائیڈنس میں مل سکتے ہیں میں ایک لفظور اس میں ایٹ کروں گا مخلص امانتدار پلس تجربے کار کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ینگ سرز ہمارے بہت سارے کام کرنے کی طرف آتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یار بس پرانی سوچ کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے یہ جہاں جو ہے یہ نئی سوچ کا ہے نئی دنیا ہے ہماری اڑان اونچی ہونی ہے تو پرانے لوگوں سے پوچھتے رہیں گے تو وہ پرانے طرز زندگی پر چلیں گے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اچھا کرنے جاتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں مشکل میں آ جاتے ہیں پریشانی میں آ جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جو ناکام ہوئے ہیں اپنی زندگی میں کوئی ایسی خاطرخہ کامیابی ان کے حصے میں آ نہیں سکی لیکن ان کے حصے میں ایک چیز ضرور آئی ہے وہ ان کی ناکامی کا تجربہ ہے اگر آپ بھی اسی طرح کام کرنے جا رہے ہیں کم از کم وہ ناکام آدمی بھی آپ کو یہ بتا رہے گا بیٹا جو کرنے جا رہے ہو وہ میں کر چکا ہوں لہٰذا اپنے ٹریک چینج کر لیں آپ آسانی آپ کو ہو جائے گی آپ بولیں آپ سے کیا بات کرنی آپ نے ساری زندگی خود کچھ کیا ہے آپ کو تو خود نہیں پتا اس کو نہیں پتا نا وہ نہیں کر سکا اسے اس کا تجربہ ہے وہ کیوں نہیں کر سکا اس بارے میں وہ رہنمائی کر دے گا بہرحال تجربکار افراد ہر فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں اور ان سے مشاورت کر کے ہی آگے چلنے میں آفیت ہوتی ہے بندہ بہت ساری چیزوں سے نقصانات سے کم از کم بچ پاتا ہے کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے جی کافی سارے فرمائشیں بھی یہاں پر ہیں حمزہ والا سے میسیج ہے سبحان اللہ تنم فرسودہ یہ کلام سنا دیجئے بہاول پور سے میسیج ہے کلام لجپال نبی میرے دردان دی دعویٰ دینا اس کلام کی بھی فرمائش ہے ماشاءاللہ مجھ خطاکار سا انساہن مدینے میں رہے واجی وہ کیا بات ہے مینو مجبور یا تے دور یا نے ماریا یہ نات سننی ہے واجی واجی سبحان اللہ کچھ کالز بھی لیتے ہیں پھر مزید مسئل اس کے بارے آتے ہیں میری آپ سے فرمائش ہے کہ اس میں ایک منقبت مجھے آپ سنوا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی میں تو پنچتن کا اقلام ہوں کیا بات ہے جی سبحان اللہ الحمدللہ میں بھی پنچتن کا اقلام ہوں اللہ کریم آپ کو برکت دے وزید کال دیجئے مدین جی صرفانہ تاریبات کر رہا ہوں سر مجھے یہ نہ سنا دیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے اقلام حاضر ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ الفاظ آپ کے پورے ہیں ترتیب تھوڑی سی چھوٹ گئی ہے لیکن انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے یوں سیکوینس میں بھی آ جائے گا وزن بھی پورا ہو جائے گا وزید سر مجھے یہ کلام سنا دے کب گناہوں سے میں کنارہ کروں گا یا رب انشاءاللہ مسجد فرمائش دیجئے میرے پیارے پیارے خالد انکر میں ہم پاسی ماتاری آمین کے نباز سے میرے نات خوابائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے اے خط میں رسول مکی مدنی کونین میں تنسا کوئی نہیں کوئی نہیں جزاک اللہ خیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاکہ آپ کو برکت دے ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے بھی مزید کال دیجئے گا کہ اب والا کلام سنا دیوں سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے مزید مزید سبحان اللہ اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے اپنی تو بات نہیں بن گئی سبحان اللہ کیا زبردست کلام ہے اور بہت پیاری آپ نے فرمائش کی ایک پیکج شامل کرتے ہیں جانشین امیرالی سنت کا واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ مدین رضا بھائی سے فرمائشیں سنیں گے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی کی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو ید بیدہ یعنی روشن ہاتھ اتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ وسلم اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکال دیتے تو یک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا پھر جب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اثری حالت میں ہو جایا کرتا تھا اور اس موجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا چنانچہ سورہ تاہا میں ارشاد فرمایا اور اپنا ہاتھ ابر بازو سے ملا خوب سپید نکلے گا بے کسی مرض کے ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں تو اسی موجزے کا نام ید بیدہ ہے جو ایک عجیب اور عظیم موجزہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا اور ہمارے عقیٰ علیہ السلام کی شان سنیے کہ ان کے صحابی حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میری امی جان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں لے کر حبشہ سے آ رہی تھی مدینہ شہری سے کچھ دور میں نے کھانا پکایا اسی دوران لکڑیاں ختم ہوں گئی میں لکڑیاں لے لے گئی تو تم نے ہنڈیا کو کھیچا پتیلی کو کھیچا ہنڈیا تمہارے ہاتھ پر گر گئی اور تمہارا ہاتھ جل گیا میں تمہیں لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ محمد بن حاتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پیرا اور تمہارے لئے دعا کی پھر تمہارے ہاتھ پر اپنا مبارک لعاب لگایا اپنا تھوک مبارک لگایا جب میں تمہیں لے کر وہاں سے اٹھی تو تمہارا ہاتھ بلکل ٹھیک ہو چکا تھا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھ کیسا نور جھایا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ صلو علیہ حبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسا مار کر پتھر سے پانی جاری کر دیا جس کا مشہور واقعہ ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے چشموں کی تنہا پانی جاری کر دیا جیسا کہ ایک بار نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مکہ میں حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا یہاں پانی کی بے حد کمی تھی ایک ہی کمہ تھا وہ چند گھنٹوں ہی میں خوشک ہو گیا جب صحابہ اکراب علیہم وردوان پیاس سے بیتاب ہونے لگے تو خاتم النبیین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیا اور آپ علیہ السلام کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا خوشک کوئے میں اپنے وضو کا غصالہ اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کوئے میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس قوے سے کئی دنوں تک سہراب ہوتے رہے اور یہ اس سے بڑھ کرے کیونکہ پتھر اس کے اندر سے پانی نکلنا تو مشہور و معروف ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ چشمے وغیرہ کہاں سے نکل دیں پتھروں سے نکل دیں مگر خون اور گوشت میں سے پانی نکلنا یہ ہماراقہ کی شانے تو پھر کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک برکت نے دیجی بڑی پیاری گفتگو الحمدللہ جانے شین میرے سنت فرما رہے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کے فضائل اور کمالات حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات بیان فرما رہے تھے اللہ کریم ہمیں حضور کا اور محبت کرنے والا ان کی سنتوں کی اطبع کرنے والا بنا ہے فرمایشیں کالز تو لے لی گئی تھی میسریز چند شامل ہوئے تھے کچھ مزید شامل کرتا ہوں رجب بھائی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے دل پہ ہاتھ رکھے محسوس کریں اگر دل اس کام پہ مطمئن ہے تو جلدی کریں اگر مطمئن نہیں تو رک جائے بھئی دیکھ لیں یہ اکرائے تو ہے آپ کی اور تھوڑی سی مناسب بھی ہے کیونکہ استفتیق قلبہ کا حکم ہے لیکن قلب رہنمائی درست کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا قلب سلیم ہے بھی کہ نہیں اس پر تھوڑا سا ایک کوسشن مارک ہے اگر قلب سلیم ہے تو پھر تو اچھی رہنمائی کرے گا اور اس قلب سے کیسے لگایا جائے تو جو شریح حکامات ہیں ان کو فالو کیا جائے یہ بہت زیادہ اچھا رہے گا اچھا جی مدینہ ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینہ میں کیسا سرور آ رہا تھا سبحان اللہ اس کلام کی فرمایش ہے مدینہ دبائی سے ارزے کہ ہمیں یہ کلام سنائیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نصار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈیرہ مراد جمالی سے میسیج ہے یہ نہ سنا دیں حشر میں خود کو جو دیکھوں گا لجبال نبی میرے شاکی رضا تاری بھائی ہیں ان کی یہ فرمایش ہے سبحان اللہ سلسلہ بہت اچھا ہے سید رضوان علی فیملی ٹھیک ہے جی کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا عرب اس کلام کی بھی فرمایش ہے موضوع بہت ہی اچھا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی دیں آمین اللہ کریم آپ کو بھی برکت ہے عطا فرمائے فکارہ سے یہ میسیج ہے اور ٹھیک ہے اللہ کریم خیر فرمائے جو آپ نے سوال کیا ہے وہ دارالفتہ اہل سنت سلسلے میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے مدینہ یاد آیا ہے اس کلام کی فرمائش ہے مسقدہ کارسا انسان مدینے میں رہے بلالو پھر مجھے اے شاہ بحر ابر مدینے میں سبحان اللہ فیصلہ باد سے میسیج ہے اور اس میں بھی اسی کلام کی فرمائش ہے ٹھیک ہے جی اللہ کریم برکت دیں مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد 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 صلو اللہ علیہ وآلہ کہ جیسا سرکار کہ جیسا سرکار کہ جیسا کوئی نبی بلہ کوئی نبی ایک خد پر اسم یہ شاد تمہاری ہے آتا یہ شاد تمہاری ہے آتا تم عرش بری پر پوگوچے گو تم عرش بری پر پوگوچے گو زی شان نبی گئے سب لیکن زی شان نبی گئے سب لیکن مر میں راج کا ذولہ کوئی نبی بلہ کوئی نبی یہ ختم میرے سل ابو بکروم اسمانو علی سرکار کے دل کے ٹکڑے گئے سرکار کے دل کے ٹکڑے گئے اصحاب بلہ کوئی نبی سرکار کے دل کے ٹکڑے گئے سرکار کے دل کے ٹکڑے گئے سرکار کے دل کے ٹکڑے گئے مرے میں رہے دردادی دوا دیڑا لجبال بی میرے دردادی دوا دیڑا لجبال بی میرے تردادی تباہ دیرا نجپاہ ربی پیرے تردادی تباہ دیرا جدو بات نزاہاں تردادی تباہ دیرا پینات تیری پڑنا آقا میں ذکر تیرا کرنا پینات تیری پڑنا آقا میں ذکر تیرا کرنا ایسے ذکر تیر پڑنا میری توبر بسا دیرا دل رونا جاندے نے آقا جدو بات کی مدینے نو دل رہتا ہے میرا 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 دل رہتا ہے مشکل گئے اگر میرا تیبا میں ابھی آنا اے بات سبا میری آہو کو تو جانے دو دل روڈا جاندے نے جردولوں کی ملینے روڈ گوڑ سانو پیا آہا در بار بار بکا دیڑا گوڑ سانو پیا آہا در بار بکا دیڑا جبال نبی میرے دردان دوا آہا دیڑا مدین یاد آہا دیڑا مدین یاد آہا 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 مدین یاد آہا آہا گئے بڑی غریبی گئے مجبور مور گئے 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 تمہارے در سے بہت دور ہو گئے 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 جو حکم گو تو مدینہ ہے جو حکم گوڑ سانو پیار آہا آہا UD آہا 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 آہاں درد آیا یہاں گئے گھنٹوں کی جفت آیا نہ بھولو کی مفایاد جب ان کو کی آیا تو کچھ بھی نہ رہا یاد مدینہ سائل پہ آتے آتے موجو کو چوم لے موجو کے بعد دلی کشے ذروں کو چھوم لے پھولوں کو چھوم لے نہ گھنٹوں کو چھوم لے نہ اس پاک سرزمی کی رابوں کو چھوم لے نہ سلطان امبیاں سے محبوب کبریاں سے میرا آسنا سناب کے گنار کے گنار مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا گیا خوش کی چاگیے تو مدینے چنو زندہ کی چاگیے تو مدینے چنو کیونکہ ساری مستی مدینے کے گلیوں میں گئے 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 جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں گئے سورت ہمارا اب یہاں پر جی نہیں لگتا ہمیں بعد سبا لے جانا اڑا کر ان کے پوچھے میں مدینہ میں آیا ہے نچے روان اینزوں جنت کے لالا سارے بری باتیں سنا آج تم مجھ کو تیارے یار ہری باتیں مجھے کچھ اور دھڑ پانا 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 پانا مصطفی پانا فرم کیا پانجتن پانچتن با کما مجھے کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پانجتن کا گدہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گیا میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے محق صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں مصطفی پرم کیا پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سامن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں مصطفی پرم کیا پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جودہ جہاں عشق ہے وہ ہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہ ہی رات ہے وہ ہی جن کو شیرِ خدا کہیں جن کو جن کو ذاتِ علی کہیں وہ ہی پوختا ہے میں تو خام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں مصطفی پرم کیا میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں مصطفی پرم کیا میں ڈلوس способ ہوں تن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتنے کا غلام ہوں کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں جس میں حسین اور حسن پور سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ رب العالمین ہمیں حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے حضور کے پیاروں کی محبت بھی دے حضور کے پیارے کون ہیں؟ حضور کے پیارے وہ ہیں جو حضور کے طریقے پر چلنے والے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آل ہے حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب ہیں وہ وہ افراد ہیں جنہیں اللہ رب العالمین جلہ وعالیہ نے منارے نور اور میارے ہدایت قرار دیا ہے ارشاد ہوا ہے کہ ان کے پیچھے چلنا ہے جن پر انعام کیا گیا ہے انعام یافتہ افراد ہیں انعام یافتہ افراد کون ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کے پیچھے چلنا ہے جو ہدایت کے لیے رہنمائی کرنے والے ہیں یا جن کے قدم نشان قدم ہمارے لیے منزل مقصود کا رستہ ہے یقیناً وہ اللہ والے ہیں لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جہاں صحیح غلط کی بات کی جائے اور اس کی پہچان کی بات کی جائے کہ یہ کیسے ہوگی وہاں جہاں اہل اللہ ملتے ہیں جس میں بڑے بڑے ہمارے صوفیہ ہیں علماء ہیں اولیاء ہیں وہیں کچھ افراد اس لباس کو پہن کر لباس تبدیل کر کے جس کو کہا گیا ہے کہ لباس خضر میں یہاں سیکڑوں رازن بھی پرتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر یہ لباس اس طرح کا بنا کر اللہ والوں کے جیسا بنا کر اس لیے نہیں کہ اچھوں کی نکر اچھی ہے بلکہ اس لیے کہ جو اچھوں سے محبت کرنے والے ہیں انہیں لوٹا جائے ان کی عقیدتوں کو نقصان پہنچایا جائے ان کے ایمان کو لوٹ لیا جائے اس طرح کے افراد بھی اسی دنیا میں موجود ہیں اسی لیے ہی تو کہا گیا ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اس میں کیا کہیں گے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کہ جو لباس خضر میں ہیں لیکن ہے رہزا بلکہ ایسا ہی ہے فسق و فجور میں مبتلا افراد تصوف اور طریقت کے نام پر تصوف اور طریقت کی آڑ میں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور دل قلبی طور پر ان کے اندر ولایت یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں نہ شریعت پر عمل کرنا ہے لیکن وہ بیتاب ہیں کہ جناب ہمیں بھی ولایت کا تاج پینایا جائے ہمیں بھی جناب تو وہ دعوے دار ہیں کہ ہمارے سر پر تاجہ ولایت ہے بلکل ہے صحیح حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو اولیاء کی شان قرآن میں بیان فرمائی ہے آپ اس کو سماعت کیجئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا آیت مبارکہ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اچھا اس آیت مبارکہ آپ لطف لیجئے گا فرمایا اَلَا خَبَرْدَارِ اِنَّا بَيْشَكُ اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ تونے خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے وہ کون ہیں ایمان والے اور پرہزگار سبحان اللہ جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کیا جائے اور سامنے والوں کو متنبع کرنا ہو تو عربی میں استعمال ہوتا ہے اَلَا کا لفظ یا اِنَّا کا لفظ اللہ نے یہاں دونوں لفظ استعمال فرمائے کیوں اللہ کے اولیاء کی شان بیان ہو رہی ہے فرمایا خبردار بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں اولیاء ولی کی جمع اللہ کے جو دوست ہیں نہ تو انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے انسان کو زندگی میں خوف اور غم کا ہی مسئلہ ہوتا ہے مستقبل کا غم بھی ہوتا ہے خوف بھی ہوتا ہے جو اللہ کے دوست ہو گئے اللہ کے مقرب ہو گئے اللہ کے جو اولیاء ہیں اللہ فرماتے ہیں انہیں غم اور خوف کی بات نہیں ہے اب فرمایا کہ یہ ہیں کون یہ وہ کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ پرہزگار ایمان پہلی صفت جو بیان فرمائی ایمان کے ساتھ متصف ہونا یہ ضروری ہے صحیح اور ایمان کیا ہے وہ صحیح اعتقاد جو قطعی دلائل پر مبنی ہو ٹھیک ہے اور دوسری چیز تقوی پرہزگاری پرہزگار کون متقی وہ ہے کہ جو ہر کام میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو پیش نظر رکھے اور جو کام رب العالمین چاہتا ہے جس کا حکم اللہ نے اشاد فرمایا ہے اس کے لئے کوششیں کرتا رہے اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے بچتا رہے جناب حضرت عبداللہ بن عباس مفسیر قرآن صحابی رسول رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کا تُو چہرہ دیکھے تو تجھے خدا یاد آجائے جس کا چہرہ دیکھے مطلب یہ کہ خدا یاد آجائے ایسا بندہ ہی ہوگا کہ جو خدا کی بات پر عمل کرنے والا ہوگا سید عالم فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ آپ کے عصوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا تبھی تو خدا یاد آئے گا تبھی تو وہ شریعت پر عمل کرنے والا بنے گا اس کے قرب میں بیٹھ کر اب اگر یہ بندہ جس کو بناوٹی صوفی کہتے ہیں یا بناوٹی پیر بن کے بیٹھ گیا خلاف شرع کام کر رہا ہے نماز چھوڑ رہا ہے نہ محرم عورتوں کے قرب میں بیٹھ رہا ہے ان سے ہاتھ پاؤں دبوا رہا ہے جنابِ علی اس کے علاوہ اپنے بال اتنے لمبے کر کے بیٹھ گیا جو خلاف شرع ہیں سنت کے خلاف ہیں اسی طریقے سے ہاتھوں میں جنابِ علی اتنی زیادہ انگوٹھے وغیرہ پہن لیتے ہیں اور یہ بناوٹی بن کے بیٹھ گے جناب ہمیں بھی ولایت کا تاج پہنائے جائے ولی وہ ہے اللہ کا مقرب بندہ وہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھیں تو اسے بندے کو خدا یاد آجائے کوئی شیر آپ کا کہ لباسِ خزر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر سبحان اللہ جی کیسے پہچان راشد میں پیدا کریں کیونکہ دعویٰ تو سب کا یہ ہے اور اللہ اللہ کرنا ہے تو وہ بھی اللہ اللہ ہی کرارہا ہے اور دم دم شاید اللہ اللہ کے نارے لگا رہا ہے بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے نہیں کرتے لیکن ان کو آپ درست کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا بات ہے اس کی پہچان تو آپ کو شریعت پر عمل کے ذریعے ہی پتا چلے گی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے جناب میں صوفی ہوں میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں میں بڑا پہنچا ہوا بابا ہوں تو اس کی پہچان آپ کو یوں ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا عمل اس کا کردار کیا آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے پیارے ہیں یہاں تک کہا کرتے جس کو قرآن نے بیان کیا وہ کہا کرتے ہم اللہ کے بیٹے ہم اللہ کے محبوب ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کل اے پیارے حبیب ان لوگوں سے فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تمہیں محبوب بنائے گا متہ چلا اللہ کا محبوب وہ ہو سکتا ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر چلے آقا کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرے سینا جنید بغدادی رحمت اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کی کرامات کا اس نے بڑا شہرہ سنا اور آپ کے پاس آیا اور ایک سال تک آپ کی صحبت میں رہا اس کے بعد جانے لگا تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ ایک سال پہلے آئے نہ کچھ بتایا کس مقصد کے لیے آئے اور اب جا رہے ہو تو کچھ بتایا نہیں کس وجہ سے جا رہے ہو اس نے کہا حضرت میں نے آپ کا بڑا شہرہ سنا تھا بڑی کرامات کا آپ کے بارے میں سنا تھا لیکن یہاں پر میں نے آپ کی کوئی کرامات نہیں دیکھی آپ نے فرمایا اچھا تم اس سے پہلے کون کون سی کرامات دیکھ چکے ہو کہا جی میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا وہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ پانی پر چلتا ہوا جا رہا تھا میں نے ایک کو دیکھا وہ آگ میں تھا لیکن آگ اس پر اثر نہیں کر رہی تھی لیکن آپ میں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ایک سال تک میرے پاس رہے ہو کیا تم نے کوئی خلاف شریعت کام مجھے کرتے دیکھا ہے یا کبھی تم نے مجھے دیکھا کہ فرض روزہ میں نے چھوڑ دیا ہو کیا کبھی تم نے دیکھا کہ جہاں نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا مجھ پر لازم ہوا ہو میں نے یہ عمل نہ کیا ہو کیا تم نے خلاف سنت کام کرتے مجھے دیکھا ہے اس نے کہا نہیں حضرت ایسا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا فرمایا میرے بھائی اس سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہوگی آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت تو ایک راستہ ہے اور راستے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جسے منزل کا پتہ نہ ہو ہم تو منزل تک پہنچے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ ایسے لوگ جاہل ہیں ایسے لوگو یقینا پہنچے ہوتے ہیں کہاں جہنم میں یہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں خالد بھائی اللہ کا محبوب ہونے کا میار یہ ہرگز نہیں کہ ہاتھوں میں خلاف سنت کئی کئی انگوٹیاں پہن لی جائیں عورتوں کی طرح لمبے بال یا عورتوں کی طرح لباس پہنا جائے کہ جس پر لانت آئی ہے عورتوں سے مشابت کرنے والے شخصوں پر یا جو اللہ کی رحمت سے خود بھی دور دوسروں کو بھی دور کرنے والے جسے صحیح کلمہ پڑنا نہ آئے جسے آقا کریم کی شریعت کا کچھ پتہ پتہ نہ ہو تو ایسا شخص تو دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے صرف اپنا حلیہ اس انداز سے بنا لینے کا نام شریعت نہیں شریعت کا کیا کہتے ہیں شریعت کی روح کیا ہے کہ اپنے دل کو پاک کیا جائے شریعت کی روح کیا ہے کہ اپنے نفس کو نفسانی خواہشان سے روکا جائے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے بے شک اللہ کریم تمہاری صورتوں کو تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ولیکن یا انظروں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے تمہارا عمل کیسا ہے نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے قرآن بندہ آتا ہے یا نہیں آتا تمہیں سنت کے مطابق زندگی گزارنا آتی ہے یا نہیں آتی یہ چیزیں دیکھی جائیں گی اس کے بعد ہم پہچاند سکیں گے کہ واقعی بندہ کیسا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ گواہی دیتا ہے چہرے کا نور بتاتا ہے چہرے کا میک اپ یا چہرے کی یہ بناوٹی خوبصورتی نہیں بتاتی کہ یہ اللہ والے ہیں اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ یہ اللہ والے اسے دیکھ کر بندے کو رونا آتا ہے رب کی یاد میں رونا آتا ہے اسے دیکھ کر نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے خالد بھئی کئی علیہ کرام ایسے تھے کہ جو اپنے لفظوں سے دوسروں کو تبلیغ بظاہر اتنی زیادہ نہیں کرتے تھے لیکن لوگ جب ان کے قریب آ کر بیٹھتے تھے تو حضرت کے چہرے کو دیکھ کر گناہوں سے توبہ کر رہے ہوتے تھے حضرت کی صوبت میں بیٹھ کر نمازی بڑھ رہے ہوتے تھے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں موجودہ دور میں اگر آپ اللہ والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے کیولا امیر حلی سنت کی مبارک ذات آپ کے قریب کبھی بیٹھ کر دیکھئے مدنی چینل کی سکرین پر مدنی مذاکرہ کبھی سن کر دیکھئے آپ کے مبارک عمل کو مبارک گفتگو کو سن کر کئی بے نمازی نمازی بنتے ہیں نوجوان فیشن کو چھوڑ کر مدینہ کی یاد میں آنسو بہانے والے بنتے ہیں آپ کی مبارک صحبت میں آ کر لوگ کس طرح دین کا درد اپنے اندر پاتے ہیں اور پھر دنیا بھر میں آشکان رسول کے اندر نیکی کی دعوت کو عام کرتے ہیں غیر مسلموں کو مسلمان کرتے ہیں یہ ہیں اللہ والے یہ اللہ والوں کی شان اندر ماشاءاللہ آپ نے بات ارشاد فرمائی اور مجھے آپ کی گفتگو سے شہدادہ آلہ حضرت حجت الاسلام مفتی حمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی یاد آئی اور بڑی زبردست ہستی بڑی اوچی سرکار کہانا کہ جن کی گفتگو سے بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا چاہے اللہ کی ذات سے باغی نہ ہو بندہ حجت الاسلام امام مفتی حمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی حجت الاسلام کہا جاتا ہے لیکن یہ مفتی حمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ شہدادہ آلہ حضرت کے ساتھ بھی یہ علماء استعمال فرماتے ہیں اور بلکل صحیح استعمال فرماتے ہیں ذرا دیکھئے ہوا کیا آپ کا ایک مرید تھا آپ کے پاس رہا کرتا تھا اور اللہ رب العالمین جل اللہ وعالہ کا دین بھی سیکھتا تھا اور یوں سمجھیں کہ رائے سلوک بھی تیہ کر رہا تھا لیکن اس کو ایک دل میں یہ خواہش تھی کہ میرے گھر والے بھی پکے نمازی بن جائیں اپنے ابو جی کے بارے میں وہ بڑا فکر مند رہتا تھا کہ کاش یہ نماز شروع کر دیں ایک مرتبہ کچھ دن کے لیے آپ کی بارگاہ سے اپنے شہر گیا اور ابو جی سے کہنے لگا کہ اباجان آپ بھی ایسا کریں کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں کچھ گفتگو ہو جائے مفتی حمید رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ حضور و ابو جی تشریف لائیں گے تو یہ مسئلہ ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ نمازوں پر استقامت انہیں مل جائے تو آپ نظر کرم فرمائیے گا بہرحال جی اپنے ابو کو جب لے کر مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آذر ہوئے تو مفتی صاحب نے رسمی بات چیت کی کہ کیسے ہیں کیسا آنا ہوا زندگی کیسی گزر رہی ہے اور پھر اس پر جب بات کرنے لگے کہ دیکھیں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے مشکلوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تعامنا کر رہا ہوتا ہے پھر لیکن زندگی کے سارے ایام گزر جاتے ہیں وہ کہتا ہے تھوڑا سا نظام میرا اچھا ہو جائے لیکن شیطان اس پر حملہ کر کے رکھتا ہے غفلت میں ڈالتا ہے اور اس کے دل کو عبادت کی طرف آنے نہیں دیتا اب تو ماشاءاللہ آپ ہیں آپ کے بچے جوان ہو گئے اب تو اگلی منزل اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی جانا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ والے بن جائیں کتنا اچھا ہو یوں بس مختصر سی بات کی اور روانہ ہو گئے میں فیل ختم ہوئی تو ان کے ابو جی بھی اپنے گاؤں چلے گئے اپنے شہر چلے گئے اور جب یہ گئے تو بیٹے کے دل میں یہ بات کہ میں تو اس لیے لائے تھا کہ پیر صاحب کو زبردست واس فرمائیں گے اور نماز کے حوالے سے اہمیت دلائیں گے تاکہ ابو جی کی نماز کی عادت بنے اب یہ اس کے دل میں یہ بات آ رہا ہی بار بار لیکن پیچھے کیا ہوا کہ ابو جی تو یہاں سے پیر صاحب کی بارگاہ سے لوٹ کے جب گھر چلے گئے تو اب وہاں سے جو بھی مہمان آتا اس شہر سے ان کے علاقے سے جو بھی بندہ آتا وہ کہتا یار ہمارے ابو کو جب سے تم یہاں لائے تھے اس کے بعد سے تو ہم زبردست انقلاب ان کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں فرض نماز تو فرض پورا علاقہ گواہی دیتا ہے کہ وہ تحجد کے بھی پابند ہو گئے اللہ اب اس کے دل میں ایسی بات آئے کہ بھائی جس قدر کا میں نے بے نمازی دیکھا تھا میں اس کو تسلیم نہیں کر سکتا یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے ابو جی نمازی ہو گئے پھر پیر صاحب سے رخصت چاہی اور کہا کہ میں ابو جی سے ملاقات کر کے آتا ہوں کہتا ہے میں ملاقات کرنے کے لیے گیا تو مجھے محلے والوں نے بتایا کہ ابو جی ایسے زبردست نمازی ہو گئے ہیں کہ ان کو ہم نے صرف اب جب ہی نظر آتے ہیں جب مسجد سے آزان کے آواز آ جائے اور یہ نماز کے لیے جا رہے ہوں یہ نماز کی ادائیگی کے بعد واپس آ رہے ہیں اور تحجد میں ان کے اٹھنے کا معمول ہے ہم ان کے اس طرح سے اب جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی زبردست اور ایسا آواز ہوگا لیکن یہ وہ علامت ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بندہ ان عامال کی طرف آ جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں سبحان اللہ لیکن کوئی ایسی بات کی نہیں تھی لیکن یہ انداز دیکھئے کتنا پیارا ہے مدرشنل کی ناظرین ہم نے ان باتوں کو شاید چھوڑ دیا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے طور پر کہ جناب ولی کی تو علامت یہ ہے کہ وہ پیسے ہی اپنے پاس نہیں رکھے وہ اپنے ذاتی گھری نہ بنائے وہ یوں بھی نہ کرے وہ یوں بھی نہ کرے یہ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیں اور لوگوں میں نہ رہے کہیں ایسے ویرانے میں جا کر رہے تو وہ اللہ کا ولی ہے کیا شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اگر اس رہنمائی کو سمجھیں اور اسے سیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ صرف تاریک و دنیا ہونا ہی بھی لایت نہیں ہے مفتی حمدار خان نعیم رحمت اللہ علیہ کے چند جزیات ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی حمدار خان نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ولی کی علامتیں اپنی طرف سے مقرر کر لی ہیں کوئی کہتا ہے کہ ولی وہ ہے جو کرامت دکھا ہے فرماتے ہیں مگر یہ غلط ہے کیونکہ سیطان بہت سے آجائے بات دکھاتا ہے سنیاسی جوگی صد ہا کرتب کر لیتے ہیں دجال تو غزب ہی کر دے گا مردوں کو جلائے گا زندہ کرے گا بارش برسائے گا اگر آجائبات پر ولایت کا مدار ہو تو شیطان اور دجال بھی پھر ولی ہو وہ بھی تو ایسے آجائب اور عجیب اور غریب کام کریں گے کہتے ہیں صوفی کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں ہوا میں اڑنا ولایت ہو تو شیطان بڑا ولی ہونا چاہیے مگر ایسا نہیں ہو سکتا پھر کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ ولی وہ جو تارک دنیا ہو جس کا گھر بار نہ ہو کہتے ہیں اسی طرح بعض لوگ کہا کرتے ہیں وہ ولی ہی کیسا جو رکھے پیسہ مگر یہ بھی دھوکہ ہے کہتے ہیں دیکھو حضرت سیدنا سلیمان آلہ نبی جنب علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث السقلین حضرت امام آزم مولانا روم رحمہ اللہ القیوم یہ بڑے مالدار تھے کیا یہ ولی نہیں تھے سلیمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے یہ تو ولی اللہ ہی نہیں ولی گر تھے لیکن اس کے برقس بہت سے سنیاسی کفار تارک دنیا ہوتا ہے کیا وہ ولی ہوں گے ہے کافر لیکن دنیا چھوڑے بیٹھا ہے تو کیا اسے ولی گردانہ جائے گا ولی کہا جائے گا فرمایا ہرگز نہیں بلکہ کامل وہ ہے جس کے سر پر شریعت ہو بغلوں میں طریقت سامنے دنیاوی تعلقات اور ان سب کو نبھالے اور سنبھالے ہوئے راہ خدا تائے کرتا چلا جائے مسجد میں نمازی ہو میدان میں غازی ہو کچہری میں قاضی ہو اور گھر میں پکا دنیا دار یعنی دنیاوی معاملات میں مصروف کار غرض یہ کہ مسجد میں آئے تو ملائکہ مقربین کا نمونہ بن جائے بزار میں جائے تو ملائکہ مدبرات عمر یعنی امور دنیا کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کیسے کام کرے بعض بےہودے دعوی ولایت کریں مگر نماز نہ پڑھیں نہ روزے کے پاس جائیں اور شیخی ماریں کہ ہم کعبے میں نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ نماز تو کعبے میں پڑھیں اور روٹی و نظران مورید کے گھر سے لیں فرمایا یہ پورے شیطان ہے جب تک ہوش و حواظ قائم ہیں تب تک حکام شریعہ معاف نہیں ہو سکتے دینی حکام معاف نہیں ہو سکتے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر صحیح و غلط کی پہچان کیسے ہوگی دینی حکام کو جانیں گے صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی چلی جائے کہ رب العالمین کی بارگمہ میں دعا کرتے ہیں سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتائی ہوگئے اپنے رحمت سے معاف فرمائے اور اپنے نیک بندوں کی مدھت تعریف توصیف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو رئیک سلسلہ پیش کرنے میں سلسلہ پیش کرنے میں شہد 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 مدینہ سلسلہ توبہ سلسلہ جب فرشت قبر میں جلوہ دیکھا 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 آپ کا جب فرشت قبر میں جلوہ دیکھا سالسلہ پیارے آگا زباہ پیارے آگا زباہ پیارے آگا سلسلہ پیش کرنے میں شہد 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 بدینہ سلسلہ دیکھا کیت clinicہ سلسلہ پیش کرنے میں قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا شاہشی کہے گا میرا لاشا شاہشی کہے گا السلام و برسلام میں شگل شاہش مدینہ السلام و برسلام نیا دن میں صبح ہو پیر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علا کہتے کہتے